السلام علیکم پیارے ویورز کو کچن وی دربی میں ویلکم کہتے ہیں ایہوپ کہ آپ سب کیریل سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بیف پلاو اور وہ بھی بہت ہی سمپل طریقے سے آپ بھی ان دنوں میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھے گا آپ کی فیملی اس ریسپی کو ضرور پسند کرے گی تو بنانا شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بیف کو گلانے اور یخنی بنانے کے لیے ایک پریشور ککر میں گوش ڈالتے ہیں دو کلو اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاز اس طرح سے کٹکی ادرک ایک انچ کا ٹکڑا لہسن اور آٹھ سے دس ہری مرچیں یہ ڈالتے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کڑی پتہ دھارچینی کے دو ٹکڑے پانچ لاؤں ایک کالی الائچی ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون کشدنیا ون ٹی بل سپون نمک یہ ڈالتے ہیں اور ساتھ ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے دو لیٹر فلیم کو ہائی کرتے ہوئے پریشور ککر کو بند کر دیتے ہیں اور پریشور ککر کی ویسل کو پندرہ منٹ کے لیے چلنے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسل چلنا شروع ہو گئی ہے اسے ہم پندرہ منٹ کا ٹائم دیں گے اب ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے پندرہ منٹ ویسل چلنے کے بعد پریشور کے اندر جو سٹیم بنی ہے اسے نکال لیتے ہیں تو اب ہم اسے کھولتے ہیں تو جی ویسل دیکھیں یقنی بھی تیار ہے اور گوشت بھی گل گیا ہے تو اب ہم ایک چھننی سے گوشت کو علیدہ کر لیتے ہیں اس میں سے اور یقنی کو بھی اس طرح سے ہم چھان لیں گے تو اسے اب ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو اب یہ کڑائی میں ڈالتے ہیں گھی ایک کپ دو بڑے سائز کی پیاس ڈالتے ہیں کٹی پیاس کو ہم براؤن ہونے تک فرائے کریں گے تو پیاس ہماری فرائے ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ہم ایک چمچ پیاس نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم فلیم کو میڈیم کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ ایک منٹ کے لیے اسے بھی بھون لیتے ہیں اب ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون کڑی پتہ کالی الائچی دارچینی دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون اور نمک 3 ٹیبل سپون یا پھر اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہم اس میں 4 ٹیبل سپون نمک ڈال رہے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے یخنی میں ڈالا تھا اور ٹری ٹیبل سپون اب اس میں تو چاپ کی ہوئے ٹیماتر ہیں دو سو گرام آلو بخارا اور املی آٹھ سے دست دانے بھیگے ہوئے مکس کرتے ہیں اور فلیم کو ہائی کرتے ہیں اب ہم اس میں ایک گوشت اٹ کرتے ہیں اور اسے بھی ہم 6 سے 7 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے دہی ڈالتے ہیں آدھا کپ گوشت کی ہم نے اچھے سے بھونائی کر لیا ہے تو اب ہم اس میں یخنی اٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہری مرچیں چھے ہری مرچیں اور یخنی اٹ کرتے ہیں چاول ہیں 1.5 کےجی مطلب 1.5 کلو تو جس برطن سے ہم نے چاول نہ پیتے وہی دو برطن یخنی کے ڈال دیئے ہیں اگر یخنی آپ کے پاس کم بنے تو آپ اس میں پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے کور کرتے ہیں تو اب ہم اس میں چاول اٹ کر لیں گے چاول ہیں 1.5 کےجی چمہ چلاتے ہوئے مکس کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں اور ڈھکنا رکھتے ہوئے تھوڑی چی سپیس رکھیں گے تو اب دیکھئے پانی بھوشک ہو رہا ہے چمہ چلاتے ہیں اس میں اور اب ہم اسے مکمل کور کر دیں گے تو دیکھئے پانی بھوشک ہو چکا ہے تو اب فرائی کیوی پیاس ڈالتے ہیں اور اسے کور کرتے ہیں نیچے توارہ کے سے ہم دم دیں گے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اور پانچ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ٹوٹل دس منٹ کا دم دیں گے تو دیکھئے دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے ہمارا مزیدار بیف پلاو تیار ہے اور چاول بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سے کھلے کھلے سے بنے ہیں ہر دانہ الگ الگ ہے تو اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکھ تو جی ویورز کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس بیف پلاو کو اپنی دعوت کا حصہ ضرور بنائیے گا بہت ہی ڈالیشیس بن کے تیار ہوا ہے نیکس ریسپر میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ